کانپور میں صوفی سنت حاجی واریس علی شاہ کا 644 عرص بہت ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا اس دوران ناتیا کلام پیش کرنے کے ساتھ ہی مولانا اکرم نے ملک میں امن بھائی چارے اور سلامتی کی دعا کی کانپور میں پرمپوروہ علاقے کے مدرسہ غریب نماز کے پیچھے واریس باہ کا 644 عرص سوموار کو منایا گیا مولانا اکرم نے ملک کی سلامتی امن اور بھائی چارے کی دعا کی جس کے بعد لوگوں کو لنگر تقسیم کیا گیا موسیقا 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 دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو نگاہوں سے دیکھ لو دیکھی یہ نگاہوں سے جلوہ شاہ وارث کا دیکھوں سے جلوہ شاہ وارث کا دیکھ یہ نگاہوں سے جلوہ شاہ وارث کا دیکھ یہ نگاہوں سے جلوہ بجھ رہا گئے دنیا میں عشق کا مدینہ ہے سینہ شاہ وارث کا عشق کا مدینہ ہے سینہ شاہ وارث کا کعبہِ کعبہِ محبت ہے کعبہِ کعبہِ محبت ہے روزہ شاہ وارث کا کعبہِ محبت ہے محبت ہے روزہ شاہ وارث کا کعبہِ محبت ہے کعبہِ محبت ہے کعبہِ محبت ہے تم نے اکمر کا ماسطہ اسگر کا ماسطہ تم نے اکمر کا ماسطہ تم نے اکمر کا ماسطہ اسگر نے آنکھوں میں سر بیسے یوں کہا اس پہ زبان لانے کا آقا سلام لو مولا سلام دریاں پہ جاتے جاتے عباس نے کہا دریاں پہ جاتے جاتے عباس نے کہا مولا سلام مولا سلام ہر سال کورس کا آئیو جن کرتے ہیں یہاں پہلے ہر سال کوالی کا بھی آئیو جن کیا جاتا تھا لیکن کورونا کال سے کوالی کا سلسلہ تھمہ ہوا ہے منا وارثی ان کی مرہومہ سروری بیگم اور موجودہ وقت میں ان کا پورا پریوار وارث پاک کا مرید ہے حاجی وارث علی شاہ یا سرکار وارث پاک اٹھارہ سو انیس سے انیس سو پانچ ایسویں کے مدھ میں ایک صوفی سندھ تھے اور یو پی کے بارہ بنگ کی بھارت میں صوفی وات کے وارثی سلسلے کے سندھا پک تھے انہوں نے ویپک روپ سے پشمی یاترہ کی اور لوگوں کو اپنی آدھہتمک سچھا دی اور لوگوں نے ان کی سچھا کو سویکارہ بھی وارث پاک کی درگاہ اتر پردیش کے دیوہ شریف میں موجود تھے ان کے پتا کا نام قربان علی شاہ تھا جن کی مزار شریف بھی دیوہ شریف میں ہے حاجی وارث علی شاہ نے بہت ہی کم عمر میں دھارمکیان پرابت کر لیا تھا آپ نے تمام انسانوں کو ایک ہی ایشور کی سندان بتاتے ہوئے جاتی دھرم اونچ نیچ اور امیر غریب کی بھاونہ سے مگت ہو کر جگت کے سارے انسانوں سے پریم کیا اور اسی کا سندیج دیا وارث پاک کئی بار حج کیلئے مکہ گئے اور یوروپ انگلینڈ کا بھرمل کیا یوروپ میں اپنی ویپک کیاترہ کے دوران انہوں نے ترکی کی سلطنت کا بھی دورہ کیا تھا حاجی وارث علی شاہ کی درگاہ پر ہر مہینے ہونے والے نوچندی ارث کے ساتھ ہی تین سالانہ ارث آئیوجت ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا کارتک ارث ہے جو آج دیوہ میلے کے روپ میں دیش ویدیش میں مشہور ہے یا ارث خود حاجی وارث علی شاہ نے اپنے والد سید قربان علی شاہ کی یاد میں شروع کیا تھا اس کے بعد سفر کا ارث ہوتا ہے یا ارث صوفی سنت حاجی وارث علی کی یاد میں آئیوجت ہوتا ہے اس میں اسلامی مہینے کی پہلی سفر کو حاجی وارث علی شاہ کا قل شریف ہوتا ہے اس کے بعد آئیوجت ہونے والا چائتر ارث مولتا بابا کے احرام پوش فکرہ دوارہ آئیوجت کیا جاتا ہے اس ارث میں دیش ویدیش میں فیلے بابا کے احرام پوش مرید اپنے پیر کو عقیدت پیش کرنے آتے ہیں دیش پھر میں فیلے بابا کے مرید وارثی سنسکتی کے اس مرکز پر موجود رہ کر اپنے پیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں مرخوم سروری بیگم بھی احرام پوش تھی اپنی زندگی میں وہ اپنے پیر کو خراج عقیدت پیش کرتی تھی ان کے نہ رہنے پر اب ان کے بیٹے منا وارثی اور ان کے بعد ان کے پوتے ساروخ وارثی خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے نفیش سہمت دستگ لائیو نیوز کانپور